موسیقی گوڈ مارنگ اینڈ پیز دلالڈ اور خدا کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہوئے آج کے اس دن کا آغاز اس کے نام اور اس کی مہمہ کا بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں دوستو آج کے اس پر فضل موقع کے لیے آج کے صبح کے لیے جو خدا ہم نے ہماری زندگی میں بکشی ہے اور بالخصوص میں خدا کا خادم آپ سب لوگوں کو نانے بکا یعنی اس مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آئی اپنے سنوں کو خدا ہم کی حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باوف خدا بیٹے اور خدا رول کچھ کے نام میں آمین مہربان آسمان زمین کے خالق و مالک تو جو زندہ اور بزرگ ہے تو جو رحیم و کریم کہر کرنے میں دھیمہ شفقت و راستی مگنی خدا ہم تو اپنے جلال اور اپنے برکت سے اپنے بچوں کو خدا ہم خدا فیضیاب فرما اور تیرا جلال ان کی زندگی پر ہمیشہ قائم رہے اور تیری رحمت ان پر سایہ کیے رکھے خدا ہم ییسو کے نام میں آمین آمین اور دوستو خدا ان کی پرستش اور اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ یقیناً وہ بھلا ہے اس کی شفقت تبدی ہے اور جس وقت ہم خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں تو یقیناً خدا ان کی بزرگی اور اس کی قدرت جو ہے وہ ہم سب اوپر ٹھہرتی ہے اور دوستو خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش کا بیان کرتے ہوئے کوئی کے ساتھ مل کر ہم بڑا ہی یہ خوبصورت گیت جے جے یسو جے جے یسو جے امرتیو جے جے کار سرجن ہار پالن ہار تارن ہار گائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو یہ گیت آتا بھی ہے اور خدا ان کی تعریف کریں گے اور اس کے نام کو مبارک کہیں گے آئیے مل کر خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں جے جے یسو جے جے یسو پریز دی لڑ طرح پریز دی لڑ جے 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 امرتیو جے کار سرجن ہوا حال ان کے ذات جے 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 سو جے 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 موسیقی 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 دوستو خدا ہم کی تعریف اور اس کی ستائش کرتے ہیں اس خوبصورت گیت کے لیے جا جا یسو جا جا یسو اور خدا ہم کی پرستش اور تعظیم ہم نے کی اور اب وقت ہے کہ ہم خدا ہم کے زندہ پاک کلام پر تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ مرکوز کریں اور آج ہمارے ساتھ ہماری بیٹی انم شاکت موجود ہیں اور وہ ہمارے لیے خدا ہم کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کریں گی اور آئیے اپنے ذہان کو خدامنی اسمسی کے زندہ کلام کو سننے کے لیے تیار کریں اور اپنے سروں کو خدامن کے حضور چھکائیں اور دعا کریں بزرگ رہیم مہربان آسمان زمین کے خالق مالک تو سلت جا ہے کہ تو اپنے جلال اور اپنے فضل سے خدامن اپنی برکت اور اپنی شفقت سے خدامن آج کے اس کلام کی تلاوت کو اور خدامن خدا اس کے بعد پیش کیے جانے والے خیال کو ابھی سے اپنے رول کچھ کی برکت سے چھو اور خدا فضل بخش دے کہ جب ہم تیرے کلام اکترس پر گوھر کریں تو یہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہو یسو کے نام میں آمین جی بیٹے شکریہ پائی صاحب ہمارے لیے آج کی تلاوت مرکز کی انجیل اس کا چھٹا باپ اس کی بیارسفی آئیت پس و سب کھا کر سیر ہو گئے خداون کے زندہ پاک کلام کے پڑے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین دوستو خداون کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کے لیے ہم خداون کے شکر گزار ہیں اور خداون سے بنت کرتے ہیں کہ خداون کا جلال اس کا فضل اس کی برکت ہم سبوں پر بنی رہے خداون یسو کے نام میں آمین اور دوستو بڑی ہی بہترین اور بڑی ہی میننگفل ورز جو ہمارے لیے تلاوت کی گئی اور جس طرح سے ہم نے مقدس مرکس کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے چھٹے باب کی بیالیشویں آیت کو سنا اور جس میں خدا ان کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب کھا کر سیر ہو گئے اور اگر ہم بغور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور انسان کی فطرت کے بارے میں دیکھیں تو انسان کی فطرت بڑی عجیب ہے اور کیا ہے کہ بہت دفعہ جب ہم اپنے زندگیوں کو ایویلیوئٹ کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں ایک چیز بڑی قومن دکھائی دیتی ہے کہ ہمارے رشتے ناتے دوستیاں کہیں نہ کہیں ہماری کسی نہ کسی غرص سے ضرور جڑی ہوتی ہیں اور سب کی بات نہیں کر رہا لیکن موسٹلی یہی ہماری زندگی کا ایک وطیرہ ہے اور یہی ایک فطرت ہے اور اس وقت خاص طور پر اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں جب آپ دیکھیں گے اس مادی دور میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت دفعہ ہمارے تعلقات جو دوسروں سے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے اور یہ غرض کیوں ہے ایسا کیوں ہے یہ مقصد ہم کیا چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں ایسے کر رہے ہوتے ہیں تو ضرورت سمجھنے کی ہے کہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں شاید اپنی زندگی کی ضروریات کا ٹھیک طریقے سے علم ہی نہیں ہے کیونکہ جس وقت یہ زمانے کو ہم دیکھتے ہیں اور جس وقت دنیا ایک ریس میں لگی ہے کہ حاصل کر لو جیسے بھی حاصل ہوتا ہے چھین لو پکڑ لو حاصل کرو اور ہر شخص آپ کو اسی دوڑ میں دوڑتا ہوا نظر آئے گا اور دوستو ایسی ہی حالت جو ہے وہ اس بھیڑ کی بھی ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم خداہم کے زندہ پاک کلام کو دیکھیں اور مقدس مرکس کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے چھٹے باپ کو دیکھیں تو وہاں خداوند یسو مسیح کے پیچھے چلتی ہوئی ایک بڑی بھیڑ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور وہ بڑی بھیڑ جو ہے اس کا یسو مسیح کے پیچھے آنے کا مطلب کیا ہے اس کی غرض کیا ہے صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیماریوں سے اپنے مشکلات سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے دکھوں سے ازاد ہونا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خداوند یسو مسیح کے بڑے بڑے موجزات دیکھنا چاہتے ہیں ایک فن ایک تھرل دیکھنا چاہتے ہیں لیکن خداونی یسو مسیح جو کہ ہمارے اچھے چرواہیں ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ہماری اصل ضرورت کیا ہے ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت کیا ہے اور خداونی یسو مسیح ان کی اس خواہش پر ان کی اس ضرورت اور اس غرض پر جہاں پر توجہ کیے ہوئے ہیں وہاں پر حقیقت میں وہ ان کو ان کی زندگی کی بنیادی ضرورت سے بھی آگاہ کرنے کی فکر میں ہیں اور ظاہر ہے کہ خداونی یسو مسیح کی نگاہ میں اس بڑی بھیڑ کی بنیادی ضرورت کیا ہے کہ وہ خدا کے کلام سے سیر ہوں وہ خدا کے کلام سے بڑھتے جائیں اس میں پنپتے چلے جائیں اس میں ان کی ترقی ہوتی چلی جائیں اور جس وقت ایسی سچویشن ہم خداون کے زندہ پاک کلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ جب وہ بڑی بھیڑ خداونی یسو مسیح کے پیچھے چلی آتی تھی اور اپنے اپنے مقاصد اپنے اپنی غرض کے تحت تو وقت یہ ہوا کہ شام ہو گئی رات ہونا شروع ہوئی دن ڈھلنا شروع ہو گیا اور تب شاگردوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے ان کے کھانے کا انتظام ہم کہاں سے کریں گے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ جس شخصیت کے پیراوکار ہیں وہ جس شخصیت کے پیچھے کھڑے ہیں وہ لازوال اور شاندار چرواہا ہے وہ اپنے اندر پروائیڈر ہونے کی خاصیت رکھتا ہے وہ مہیا کرنے والا خداوند ہے اور دوستو خداونی اسمسی ان کی اس بات سے پریشان نہیں ہے خداون ان کو کہتے ہیں کہ تم آپ ہی ان کے لئے انتظام کرو اور وہ ان کا جواب کیا ہے شاگردوں کا کہ کیا ہم دو سو دنار کی اب روٹیاں لے کر آئیں اور دوستو خداونی اسمسی بلاخر ان کی اس بات کو بھانپ کر ان سے کیا کہتے ہیں کہ اس بڑی بھیڑ کو ہری خاص پر بٹھاؤ اور جتھوں کی صورت میں کتار میں ان کو بٹھا دو اور جس وقت وہ بٹھائے گئے اور وہ بڑی بھیڑ بیٹھ گئی اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سو سو اور پچاس پچاس کے دستوں میں بیٹھ گئے اور تب خداون نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کو کیا ہے تمہارے ریسورسز کیا ہیں اور تب شاگردوں نے کہا کہ ہمارے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں اور خداون نے ان پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں پر برکت ظاہر کی اور اس کے بعد وہ تقسیم کر دی گئی ہیں اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس بڑی بھیڑ نے ایک بڑا موجزہ دیکھا کہ صرف پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ سیر ہوتی ہے پریز دلور اور میرے دوستو کئی دفعہ ہم بھی خداونی اسمسی کے پیچھے جب آتے ہیں تو یقیناً اپنی کسی نہ کسی غرض کے تحت اس کے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں اگر اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں تو اپنے کسی مقصد کے تحت اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں لیکن کیا اپنی غرض اور اپنے مقصد سے ہٹ کر کبھی محبت اور پیار اور تابع فرمانی کے جذبے کے ساتھ بھی ہم نے خداونی اسمسی کی تابع فرمانی کرنے کی کوشش کی کیا ہم نے پورے محبت اور پیار اور تابع فرمانی کی روح کو لے کر اس کے سامنے جھکنے کی صحیح کی ہے اور میرے دوستو ہمارا ریلیشنشپ اپنے اچھے چرواہے سے آج ایک غرض کا ریلیشنشپ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ریلیشنشپ آج اپنے اچھے چرواہے سے پیار محبت اور فیلوشپ کا رفاقت کا ریلیشنشپ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا اچھا چرواہ ہے وہ ہماری تمام تر ضرورتوں کو جانتا اور انہیں پورا کرنے میں قادر ہے میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے آج اپنی زدگیوں پر گوھر کریں جب ہم اپنی دعا میں ٹھہرتے ہیں تو ایک لمبی لسٹ ہم خداون کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں کہ خداون ہمیں یہ سب کچھ چاہیے کتنی دفعہ ہم یسو سے کہتے ہیں کہ خداون آج میں تجھ سے کچھ مانگنے نہیں بلکہ اپنی محبت تجھ سے ظاہر کرنے کے لیے تیرے سامنے چھکا ہوں اپنا پیار تیرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے خداون آج تیرے قدموں میں آیا کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے اور آج میرے دوستو وہ ہماری ضرورت کو ہماری ہر ایک ضرورت کو وہ جانتا ہے اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں آسودہ کر دیتا ہے وہ مجھے اور آپ کو نیند ہی میں دے دیتا ہے لیکن آج دوستو ہم اس بات پر غور کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ صرف غرض کے لیے اس کے ساتھ اپنا رشتہ استوار نہ کریں بلکہ اپنی محبت اپنی فرما برداری اپنی تابع فرمانی اور اپنا پیار اس کو دکھائیں اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بات شاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی اور آئیے آج ہم سچے دل سے اپنے خداون کے حضور میں جھکیں اور کچھ حاصل کچھ مانگنے کی غرض سے نہیں بلکہ اپنی محبت اپنا پیار اور اپنی فرما برداری اس پر ظاہر کرنے کی غرض سے اس کے حضور میں حاصر ہوں تاکہ جب ہمارا خداون ہمارے اس ایٹیٹیوٹ کو دیکھے گا تو یقیناً وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا چلا جائے گا تو آئیے آج اس کی بادشاہی کی تلاش کی فکر میں رہیں یقیناً جب اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہیں گے تو یہ سب مٹیریلسٹک چیزیں خود ہی ہمارے پیچھے آتی چلی جائیں گی اور خداون اس خیال کے وسیلے سے آپ لوگوں کو برکت دے آمین آئیے اپنے سروں کو خداون کے حضور جھکائیں اور دعا کریں پروردگار آسمان و زمین کے خالق و مالک ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم و برحق ہے تو جو مہیا کرنے کی قدرت رکھنے والا آسمانی خداون ہے خداون تو اپنے جلال اور اپنے فضل سے ایک ایک جان کو کسرت کی برکت دے اور خداون ہماری زندگیوں پر تیرا رحم تیری بزرگی اور تیری شفقت ہمیشہ قائم رہے یسو کے نام میں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مزی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں بخش دے اور جس طرح ہم اپنے کسور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کسور ہمیں باپ فرما ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ ہی خدت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خدا انیس مسیح کا فضل خدا باب کی محبت پاک روح کی افاقت و شراکت اس کی تسلیح اور اس کے اتمنان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے عزیز و کارب کے ساتھ ہوتا رہے آمین